آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 کی خاص پیشکش آپ کا بجٹ عام بجٹ پیش ہونے والا ہے لگ بھگ آدھے گھنٹے بعد پیش کریں گی دیش کی وط منتری نرملا سیتا رمن سب کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کیا انمہ آچاری ہے آپ کیا امید لگاتی ہیں اس بجٹ سے اور عام آدمی کی طرح جواب دیجئے گا وہ راجنے تکارو پرتیاروپ کے لیے پورا دن ہے دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ کو سادھوا دوں گی کہ جہاں باقی چینل ابھی تک لال ساڑی کے کالے بورڈر پر اور ہلوے پر اٹکے ہوئے ہیں آپ کم سے کم بجٹ کی بات تو کر رہے ہیں لیکن جب آپ اپنے ریپورٹر سے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یہ سدھا ہوا بجٹ ہونے والا ہے آپ ذرا خود سوچئے کہ 414 پنے کا اکنومک سروے کے انمان آئے ہیں تو وہ سمیقشہ کون کرے گا کہ پچھلی بار کیا وادے کیے تھے اور اس بار کیا پورے ہوئے میں بلکل عام آدمی کی طرح سے بات کر رہی ہوں پچھلی بار کیندری ویتمنتری نے کہا تھا کہ 8 سے 8.5% کی جی ڈی پی کی گروہ ہوگی کتنی ہوئی ابھی جنوری میں بتایا گیا کہ 7% ہے ایسے ہی کہا تھا کہ ادھاری بڑھنے کے کارنٹ جو کرز ہے وہ بڑھ کے 59% ہویا اس کو 49% لے کر آئیں گے لیکن اب کتنا ہے کرز 60% ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ جو جی ایف سی ایس جی ایف جو ایسےٹس کے اوپر خرچ ہوتا ہے سرکار کا وہ جو ہے وہ 15% رہے گا تو وہ بھی 9% رہا اور ویدیشی مدرہ بھنڈار بھی کم ہو گیا ہے آپ دیکھئے تو صحیح 633 کروڑ کی بات کر رہی جا رہی تھی اور وہ 570 کروڑ پر آراب کروڑ پر آگیا ہے اراب ڈالر پر آگیا ہے تو کھل ملا کے جو بھی وادے پچھلی بار کیے اسی طرح سے یہ بجٹ پچھلی بار ابھی رکشہ بجٹ کی بات کر ڈالی اب بتائیے رکشہ بجٹ میں جس میں کیاپٹل ایکسپینڈیچر پہ 2.5 لیک کروڑ کی ضرورت تھی وہاں 1.5 لیک کروڑ دیا آرمی کو بھی کم دیا ایر فورس کو تھوڑا ٹھیک ٹھیک دیا لیکن اس کی بھی مانگ سے کم دیا نیوی کو بھی کم دیا تو کس بارے میں بات کی جا رہی ہے جو بھی کہا جائے گا یہ دیکھئے الادین کا چراغ تو ہے نہیں سرکار کے پاس اور آپ ہی اور ہمارے بھی دیش کے پردھان منتری رہے وشو وکھیات ارث شاستری ہیں من مہن سنگھ کے وہ شب دیا داتے ہیں ون کمانڈر مجھے کی پیسے پیڑ پہ نہیں لگتے وہ جتنا ہے ہمارے پاس کل رکم اسی کا تو آبنٹن کیا جائے گا سب کو امید کے مطابق تو نہیں دیا جا سکتا دیکھئے سندیب جی ایک چیز تو آپ سمجھ لیں جب تک ہمارے دیش سے ایکسپورٹ نہیں بڑھے گا ہم ایمپورٹ ہی کرتے رہیں گے ابھی چین کی بات کر رہے تھے ایمپورٹ بڑھاتے رہیں گے اگر ہم تو کیسے ہم آگے بڑھیں گے ایم ایس ایمی کے لیے ہم نے کرز جو ہے بہت سارا دیا سرکار نے مانتے ہیں لیکن اس کرز کا انٹریسٹ ریٹ کتنا بڑھ گیا مہنگائے کتنی بڑھ گئی تو جو فائدہ ہونا تھا وہ تو ہوا نہیں اسی طرح سے ودیشی انویسٹرز جو لمبے سمیں کے لیے نیویش کرتے تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو کس ہم کس امید سے دیکھیں اس بجٹ کو آپ کو کیا امید ہے آپ کے حساب سے اگر یہ بجٹ میں آپ کی امیدوں کو پیمانہ مانو تین بڑی چیزیں آپ کیا امید کرتے ہیں اس بجٹ میں پہلی تو ہم امید کرتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی پچھلی بار کہا تھا ساٹھ لاکھ روزگار جنریٹ ہوں گے وہ بھی نہیں ہوئے چار سو ریلز ویس کی بات کی تھی کہ اس سے بہت سارے روزگار جنریٹ ہوئے تھے وہ بھی نہیں ہوئے ایک سٹارٹ اپ نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز ٹویٹی فور